ویلکم دوستو امید کرتا ہوں سبچے ہوں گے اور خوش ہوں گے دوستو پیارے بھائیوں سیاہ بھائی کی لائیو اپ ڈیٹ لے کر دوبارہ جروہ ہے میرے پیارے دوستو آج ہے چار اکٹوبر دو جار بائیس اور سیاہ بھائی کی لائیو لوکیشن بتائیں گے سیاہ بھائی کہاں پر ہے اور سیاہ بھائی کو ویزا ملا یا نہیں ملا جو بھی اس مولانا جی کی ویڈیو پر کیا ہوا اس پر سب جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی میرے دوستو پیارے ب ملے گیشن بھائیو ویڈیو آخر تک آپ جرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کیا ہے سورنا گولڈ چین کیا ہے یہ چینل چونے دیو گال سورنا محمد کوئن میں لوں اس کا سنت پڑا کرو یہ چینل نکالو نہیں پہننے کتنا بڑا بولے یہ یہ مسلمان کا طریق نہیں ہے اس کا اندر کیا ہے قرآن قرآن شریف آئیت وہ کون دے مولانا صاحب جائے باتروم میں جانے کا اموپیا کرے گا اندر پہنے باتروم کا اندر جائے اس کو کام کر رکھے آپ کا پیس معلوم ہے اس کا اندر رکھے گر کا اندر رکھے گر کا اندر رکھے اس کا اندر پہنے رکھے گے بعد ا چیزیں وکران کا اندر رکھے گھے گریہ اندرا دنی باتروم باتروم میں ہن مرفumbو آنچا کے اندر رکھے گے اوپر آپ کے اندر در آئیتhalten باتروم میں اندر پرن نہیں لے قرآن کا آیت نہیں لے پانچ وقت فرد نماز وہ نئے آپ کا حیات میں بنیا میں کچھ فائدہ نہیں آپ کا آخرم میں فائدہ نہیں سیدھر اور جہنم نماز نہیں فائدہ نہیں کیا فائدہ کس کے لئے نماز اللہ کے لئے دوسرا آدمی دنیا دیکھنے کے لئے نماز کچھ فائدہ نہیں اللہ کا اگر سجود کا ٹیم ہے آپ اللہ اتنا دور ہے سجدہ سجدہ معلوم سجدہ سجود اتنا گریب ہے اللہ آپ کا ساتھ کون بولا؟ شہاب بھائی نہیں بولا اللہ صلی اللہ دیکھیں ہوگی اور بہت ہی اچھی اچھی باتیں بتائیں اور پیارے بھائیوں پاکستان سے جو بھی بھائی ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو ان سے اپیل ہے کسی آپ بھائی کے لئے ویڈیو بنائیں تاکہ انہیں جو ہے ویزا ملے اور ان کی سرکار جو ہے ان میں تھوڑی اکل آئے تو جو بھی کسی کا اکاؤنٹ ہے فیس بک اکاؤنٹ یا جو بھی جہاں بھی سب اس پر سیر جرور کرے اور سیاب بھائی کے لئے دعا کرے دل سے تاکہ ان کا سفر آسان ہو اور وہ اپنے سفر پر روانہ ہو اور بس یہی اپیل ہے میرے دوست تو جب بھی سیاب بھائی یہاں سے نکلیں ہم ترنت اپ ڈیٹ کریں گے سیاب بھائی جو ہے واگہ بورڈر سے پندرہ کلومیٹر پیچھے ہیں پاکستان سے یعنی جو بھی آگے کی لوکیشن آئے گی وہ سیر کرتے رہیں گے میرے بھائی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں سیر کریں اور دعا خیر میں یاد رہیں